امریکی شہر نیو یوک میں سلامتی کانسل کے جلاس میں کانگو میں امن کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا سلامتی کانسل کے ترجمان نے کانگو حکومت سے ملزموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ترجمان کے مطابق علاقے میں مزید نفری تعیونات کر دی گئی ہے افریقی ملک کانگو کے مشرقی علاقے میں ایک ہزار باغیوں نے امن مشن کے فوجیوں کے بیس کو گھیرے میں لے کر حملہ کیا تھا باغیوں کی فائرنگ سے ساتھ جبکہ پتھراؤ سے چار پاکستانی فوجی زخمی ہوئے زخمیوں کو مشرقی شہر گومہ کے اسپدال منتقل کر دیا گیا دوسری جانب کانگو کے جنوبی حصے میں بھی امن مشن کے فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان پر پتھراؤ کیا گیا اقوام متحدہ نے دونوں واقعات میں مائی مائی نامی گروپ کے ملوث ہونے کا خطشہ ظاہر کیا ہے آئی ایس پی آر نے واقعی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی جوانوں کی حالت خطرے سے باہر ہے